مصر میں تاریخ کا نیا باب رقم ہونے جا رہا تھا منگول مصر کی فتح کے بعد مکہ مدینہ فتح کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے تھے مگر ان سب کے بیچ ایک مملوک سلطان چٹان کی طرح حائل تھا جس کا نام سیف الدین قطس تھا منگول حیبت سے کئی ایوبی شہزادے حلاقوں کی اطاعت قبول کر چکے تھے حلاقوں کے قاسد اطاعت یا جنگ کا بیغام لے کر کھڑے تھے سلطان نے ان کا بیغام سنا عمرہ کی جانت نظر دھڑائی تو ایک شخص پوری جرہ کے ساتھ منگولوں کو ان کی آنکھوں میں دول رہا تھا سلطان سیف الدین قطس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا کہ کیا جواب دینا چاہیے مشورہ کرنے والا قطس تھا مشورہ دینے والا رکھن الدین بیورس تھا دونوں کے سلا مشورے کے بعد منگولوں کا جواب قہرہ کی فصیل پہ چار منگول سفیروں کی لٹکتی لاشوں کی صورت میں دیا جا جوکا تھا اس کے بعد دنیا کی تاریخ کے چند آنکھرین مارکوں میں سے ایک اینے جادود ہوا جہاں منگول لشکر کو شکر ہوئی